یہ خوشبو یہ رنگت زبردست ہے میں صبح نو بجے آیا تھا اور اس ٹائم بارہ بج رہے ہیں مٹر کو اچھے سے کلین کرنے کے بعد اب اس کو اس بھگونے میں ڈالا جا رہا ہے پہلے چاوہ لو کو بوائل کیا جائے گا اس کے بعد لگے گا دم یہ دیکھیں یہ کیا چیکیا جا رہا ہے یہ بونس جو کیلشیم جو اس کا آئرن گودہ ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں کی والدہ اور والد جو روٹی پہ رکھے گودہ نکالتے تھے آج کی جو نئی جنرلیشن ہوتی ہے وہ بونلیس مانگ رہی ہے بونلیس کا مطلب داتوں میں کچھ ہی پھتے نا اور دات کا مطلب ہے پھتنا میں ان بہنوں کو بھی ایک صلاح دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بہتر چیز محنت لگا کہ اپنی والدہ سے اپنی بہنوں سے اپنے والد سے یہ سیکھے گرہستی کی چیز کہ آنے والی وقت میں جب وہ سزراج جائے وہ خود بنائے وہ پھر اپنے بچے وہ تذویز وحیدے اب اس سمیں ہم لکناو میں ہیں اور لکناو میں ہمارے ایک نئی شبہ ہے ایک نیا دن ہے اور آج کی یہ شبہ ہمیں لے کر آئیے اللہ ورلڈ فیمس کدریز بریانی سٹارٹن سے لے کر اینڈ تک ہم نکھانے والے ہیں کہ وہ بریانی کس طریقے سے بنائے جاتی ہے کتنا اس کا کیسا اس کا سواد ہے تو چلیئے ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں آئیے میں پیس زمین لکناو میں ہمارے غریب خانے میں آپ جو یہ تشویلہ ہے بہت بہت شکریہ ذہن نصیب ہمارے جو آپ کی مبارک قدم ہمارے آستانے پر پھلتا ہے بہت بہت شکریہ تو ایک بار اس کی شروعات بتائیے کیسے ہوئی کس طریقے سے ہوئی اور یہ جو ذائقہ وہ لوگوں کی جو زمان پر چڑھتا ہی گیا اس کے پیچھے کا رانس کی اس کے بیچے تو بہت ہمارے والے ساپ کی بہت قربانیاں ہیں بہت محنت ہے بہت مشکت ہے جو انہوں نے حاصل کری وہ حاصل کر کے انہوں نے کچھ شاگردوں کو بھی بتایا اور کچھ اپنی اولادوں کو بھی بتلایا کچھ بھائیوں کو بھی بتلایا سب کو بتلایا ان کے نقشے قدم پر کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو اللہ نے دے دیں ہم لوگ کر رہے ہیں اچھا اس کو لکھا ہوا ہے بور پر میں دیکھ رہا تھا ادریس بریانی لیکن اس کو عوندی پلاو یا عوندی کھایا ہی ہوتا ہے جو آج کی نئی جنریشن ہے وہ بریانی ہی جانتی ہے پلاو نہیں جانتی ہے کی پلاو کا معنی کیا ہے آخری سے کیا ہے جو اصل طریقہ پلاو کا آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کا آرکھ جو 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 ہو رہا ہے جب دھو رہا ہے دیرے دیرے یہ اسی سے پلاو پکتا ہے تو اب یہ پورا پروسیس ہم دیکھیں گے اور بریانی میں چکر جب ہو جائے بلکل انشاءاللہ آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھئے آپ ہمارے غریب خانے میں یہ پک رہا ہے مٹن کو اچھے سے کلین کرنے کے بعد اب اس کو اس بھگونے میں ڈالا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جناب ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہی یہاں کے اونر ہیں انہی کی دیکھنے میں سارا خانے کا خزانہ بنایا جاتا ہے اور ادھر دیکھئے آپ یہ گرما گرم شیرمال اور کلچے بنایا جا رہے ہیں جو کی سرکیے جاتے ہیں نیہاری کے ساتھ اور مٹن کور میں کے ساتھ مٹن کور میں جی بلکل یہ دیکھئے کتنے بجے شروع ہو جاتا ہے اپنا یہاں پر نو بجے تو نو بجے یہاں پر بنانے کا پروسیز سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اندر آپ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل سی سادگی بھری سٹنگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی یہاں کا میکنگ ہوتی ہے چاہے وہ کور میں کی میکنگ ہو چاہے وہ بریانی کی میکنگ ہو سب سوئلے پر بنائی جاتی ہے چاہید اسی لیے یہاں کا جو سواد ہے وہ سب سے جھوٹا ہے سب سے الگ ہے سب سے الگ ہے موسیقی جائے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی محنت ہے اس شاندار اور ذائکہ دار بریانی کو منا لے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لوگ کی بھٹی پر اپنا یہ دیکھ یہ اپنی پتیلہ جڑا دیا گیا ہے اچھا ہمارے آڈینس کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے چینل کو اور پوری عوام کو بلد اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور اندیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے دیش کا نام روشن کرے جو بھی رجگار کرے وہ ایمانداری سے کرے ایمانداری سے کرے ایمانداری در بدر جیسے کی پیڑی در پیڑی کام آتی ہے مابابوں کی بھی نیکی کا بدل اولادوں کو ملتا ہے بردی کا بھی بدل اولادوں کو ملتا ہے اس طریقے سے جو بھی کام کرے ساتھگی سے ایمانداری سے کرے اور اپنے دیش کا نام روشن کرے اپنے بزرگوں کی عزت اور خدمت کریں اللہ رب العزت خود راستے بناتا رہے گا سقاوت بہت بڑی چیز ہے سقاوت جو ہوتی ہے بڑی چیز ہوتی ہے سقاوت ہوتی ہے نرمی سے اخلاق سے محبت جو انسانیت جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو نرمی آپ آئے ہیں آپ کے لئے رجوع میں جو ہے میرے لئے عدو اعترام جو ہے میرے لئے آپ کے لئے آپ ہمارے مہمانیں نیمان نوازی کے لئے کوئی مفلسی کوئی گربتی اس کے لئے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ہماری یکنی جو مٹنکیوں تھیار ہو چکی ہے اب اس کو بھگونے کو اتارا جا رہا ہے اب اس میں دم لگایا جائے گا پہلے چاوالوں کو بوائل کیا جائے گا اس کے بعد لگے گا دم یہ دیکھیں جھول بنے گا جھول بنے گا دودھ پڑے گا دودھ پڑے گا اس میں یہ ایسی بریانی یہ ایک ایسی بریانی میں دیکھ رہا ہوں جس میں دودھ بھی ڈالا جاتا ہے اور جاپران بھی ڈالا جاتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں جو اپنا مٹن جو بھون کر تیار ہوا تھا اس کی یکنی اس میں سے ریفائنڈ کو نکال لیا گیا ہے اور اب اس کو چھانا جا رہا ہے اس کو چھانا کیوں جاتا ہے چھانا جاتا ہے جو بڑا تھا چھلکہ ہوتا ہے جی وہ جبان منا ہے کسی کے اچھا اب دیکھ سکتے ہیں جو دودھ کے اندر جو یکنی کا جو پانی تیار کیا گیا تھا اس کو اس میں ڈال دیا گیا ہے اس میں شکر بھی پڑتی ہے شکر بھی پڑتی ہے یہ حکمت والے یہ مسالے ہیں ایتانی علامیہ نے یہی دنیا ہے اس دنیا میں پیدا کیا ہے مغیق تذبید ہے شورٹ ہے کمپنیاں علاقہ علاقہ یہ لوگ سوٹیٹ ہوگا شاید اس کو بھی آپ نے ایکسپوز کر دیا ہے کاریکروں کے لئے اللہ عالمین غائب ہے اللہ تھا جلو کے راہ جانے والا میں نے نصیب کا لکھا ہوا کوئی کارٹ نہیں سکتا ہے ملائی ملائی بھی ڈالی جائے گی یہ کیا بات ہے یہ دیکھیں ملائی ڈالی جا رہی ہے مشکل یہ دیکھیں یہ ہے بریانی کیز جان جا راڑا ڈالا جا رہا ہے کیا باتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی مٹن کی چھٹائی کرنے کے بعد اس کے اندر اپنا یہ جو جھول تیار کیا تھا وہ ڈالا جا رہا ہے یہ کیا ہے ریفائن اویل جو ہم نے یہاں پر سٹارٹنگ میں دکھایا تھا وہ الگ کیا گیا تھا وہ ڈالا جا تو وہ ہم نو بج آئے تو اس سمیں جو ٹائم ہو رہا ہے وہ تقریبا ساڑھے نو ساڑھے گیارہ ہو رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی شدد اور کتنی مہنس سے یہاں پر یہ بریانی بنائی جا رہی ہے تب جا کے کہیں آپ کو وہ سواد وہ سائی کا مل پاتا ہے تو ویڈیو ابھی ہمارا عدورہ ہے جب تک ہم بریانی کو چک نہیں لیں گے تب تک ہمارا ویڈیو عدورہ ہے بنے رہی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارا بریانی کا جو رائس ہے جو چاول ہے اس کو اوبالا جا رہا ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے اوبالنے میں چاول کو ڈیس میڈ سکتے ہیں بھئی اب بتا رہیں تقریباً بیس میڈ لگتے ہیں اس چاول کو وائل کرنے میں یہاں پر آپ دم لگایا جائے گا جو اوبلے ہوئے چاولیں اس کے اوپر سے ڈالے جائیں گے بھئی اب تیار ہے یہ کیا چیکیا جا رہا ہے یہ ہو گئی نہیں ہوگی ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے بھئیان نے بتا دیا کہ اپنی گریانی اب تیار ہے کیا باب ہے ایکسپرٹیز نیکس لیول کیونکہ جو جو لوگ پرانے جا رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں با رہے کون زیر زبر کہاں لگے گا نکتہ کہاں لگے گا آئے یہ دیکھیں آئے 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 ہوئے ہوئے یہ خوشبو یہ رنگت زبردست ہے ہمارے بھائی ہیں گنزر گپ گپ کریں گے یہ دیکھیں کیا رنگت ہے مریانی کی بھائی یہ دیکھیں یہ بھائی ہے جو کلشیم جو اس کا آئرن گودہ ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں کی والدہ اور والد جو روٹی پر رکھے گودہ نکالتے تھے جب نہیں نکالتا تھا جو سلکہ بٹھتا ہوتا تھا اس سے جو ہے نکالا جاتا تھا تو اس کے جو تاثیر ہوتی تھی الگی ہوتی تھی مگر آج کی جو نئی جنریشن ہوتی ہے وہ بونلیس مانگ رہی ہے بونلیس کا مطلب کیونکہ داتوں میں کچھ ہی فسے نہ اور دات کا مطلب ہے فسنا چھے آپ کیوں کی روٹی کھائیں گے تب بھی فسے گی سویاپین کھائیں گے تب بھی فسے گی جب داتوں میں فسے گا نہیں آپ کو ریالائیس کے سوگر نکالتے ہیں نہیں ہوگی باقی آپ ہی کے سائنس کے حضاب سے وقت کے حضاب سے جبڑے بڑھتے رہتے ہیں مو پھیلتا رہتا ہے دات کی چھینیاں بڑھتی رہتی تو دائیسی بات پھتے گا داتوں کا ڈاکٹر میں ہوں لیکن جناب عبوب بکر صاحب کو نولیس ہر چیز کی بھی ہے گریانی میں تو مہارت ہے ہی جی جی تو اللہ کی دین ہے اللہ کی دین ہے اللہ کی دین ہے محبت آپ لوگوں کی اس سے اور خودشنا جاگتی ہے اچھا کرنے کی باگ کیم zam scriptures ہے یہ میرے دوست ہیں چھوٹے پھائی ہیں جی پ joint سے میں نے جس طرح سے محنت کی ہے گریانی کے نام سخیر رکھتا ہے ادریس بلیانی کے نام سے گریانی مہ拍합니다 لیکن نیھنی نے اس کو ویسے ہی مینٹین رکھا جیسے ان کے والد نے رکھا اس میں کوئی سمجھوڑا نہیں کرتے ہیں کسی میٹریل میں کسی چیز نہیں ہمیشہ کوئیلٹی پر ڈیپنٹ رہتے ہیں چاہے ہوتل آٹ مجھے بند ہو جائے میں کلکتے سے آئے ہیں ان کے بڑے نام پہلے ہیں ایڈریس بریانی اس کے بعد ہمارے صاحبزادے نے یہاں کے آفر کیے ایڈریس بھائی کی بریانی آپ کو لے کے پاپا لے کے آنا ہے ہمیں ملنے کے لیے آیایا ہوں میں پڑک کرویا ہوں پڑک کرویا ہوں پڑک کرویا ہوں زبردست میں صبح 9 مجھے آیا تھا اس ٹائم 12 ۚ آپ کو دیکھ لیجئے اس بریانی کے لئے مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بریانی کی پلیٹ اور یہ متن کے پیس آپ نے سب کچھ بیان کر رہے ہیں کتنی مہنست بریانی بنائی گئی ہے اور جتنی یہ زبردست mee یہاں کے کاری کرہے ہیں اتنے ہی مہنتی اور نیکی نیسان ہے اپنے یہ ابو بکر بھائی واہ بھائی لا جواب بہتی صاف بلا ہوا مٹن ہے اگر آپ کو ملت لینا ہے اس ورد کا ایک بریانی کا دیر مت لگائیے ادریس بریانی پر بیو آ جائیے تو اپنی پلیٹ فریش کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیجئے آپ کو ملتا ہوں اپنی نیکش ویڈیو میں بائی بائی